بس بہی جان جزا فورا حضرت اس کا مو تو اس طرف ہو گئی الحمدللہ وقفا وسلام علی سید الرسول وخاتم اللنبیاء وعلا آلہی وآسحابہی اللذینہم خلاصت العرب العرباء وخیر الخلائق بعد اللنبیاء اما بعد اللہ صلی علیہ سیدنا محمد عبدک ورسولک وصلے کذالک اللہ جمیئی اللنبیاء والمرسلین وعلی الملائکت المقربین وعلی عباد اللہ الصالحین اجمعین یا یوم الدین برادران اسلام عشاء کی نماز کے بعد سے آپ حضرات کا یہ سالانہ تبلیغی اصلاحی ادلاس ختم نبوت کے عنوان پر شروع ہے حضرت مولانا عزیز الرحمان صاحب ثانی حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب متعزی اللہو اور عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے نازم تبلیغ ہمارے حضرت مولانا دامت برکاتوں کاری صاحب حضرت مولانا محبوب الحسن اور دوسرے حضرات کے آپ نے بیانات سنے ابھی ہمارے مخضوم حضرت مولانا نعیم الدین صاحب دامت برکاتوں حضرت مولانا مختی محمد حسن صاحب متعزی اللہو حضرت مولانا شاہ نباز فاروقی دامت برکاتوں ان حضرات کے اور دوسرے دوستوں کے بیانات ہونے ہیں میں آپ کے اور ان کے درمیان میں زیادہ حیل نیرہ نہ چاہتا آج کی مجلس میں صرف ایک بات سے مطالق کچھ گزارشات اذ کرنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں کسی بھی فتنے کے چار دور ہوتے ہیں اس کی ابتداء اس کا عروج اس کا زیوال اور اس کا اختتام قادیانیت کی ابتداء یہ ہے کہ اسے انگریز نے کھڑا کیا خود اس سلسلہ کا بانی جس کا نام مرزا قادیانی تھا اس نے اپنی کتابوں میں سراحت کے ساتھ اس عمر کو تسلیم کیا کہ میں انگریز کا خود کاشتہ قودہ ہوں قادیانی قیامت کی صبح تک اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتے کہ ساری زندگی مرزا غلام قادیانی انگریز کی چاپلوسی کرتا رہا انگریز کی ہاں میں ہاں ملاتا رہا انگریزی مفادات کے انگریز کے مفادات کا وہ پشتی با رہا یہ ایسے حقائق ہیں کہ اس کے اوپر چندہ دلائل دینے کی ضرورت نہیں میرے بھائیو اس زمانے میں چن چن کر انگریز کے اقتدار میں قادیانیوں کو آگے لائیا گیا یہ قادیانیت کی ابتدا ہے قادیانیت کے اروج کا وہ دور تھا کہ جس وقت پاکستان میں ایوب خان مرہوم کے بعد سترہ جرنل قادیانی تھے جرنل عبدالعی قادیانی تھا ملک اختر قادیانی تھا زفر چودری قادیانی تھا ایوب خان کا ملٹری سیکٹری قادیانی تھا آپ حضرات کے پنجاب کے گورنر جناب نواب آف کالا باگ کا ملٹری سیکٹری بھی قادیانی تھا قادیانیوں کو اس ترتیب کے ساتھ فٹ کیا گیا کہ اگر ایک قادیانی جائے تو اس کی جگہ جو آئے وہ قادیانی اگر وہ جائے تو اس کی جگہ جو آئے وہ بھی قادیانی اس ترتیب کے ساتھ قادیانیوں کو فٹ کیا گیا تھا اُو زمانے میں ہمارے حضرت مولانا احتشام الحق تھانوی رحمت اللہ علیہ کو ملنے کے لئے قادیانی جماعت کا ایک مناظر جس کا نام قاضی نظیر تھا وہ ملنے کے لئے گیا جب اٹھنے لگا تو اس نے قادیانی جماعت کے چند رسائل حضرت مولانا احتشام الحق تھانوی کو پیش کیے کہ حضرت ان کا مطالعہ کر لیں گے مولانا احتشام الحق تھانوی نے بڑی اعتنائی کے ساتھ اسے رد کیا اور کہا کہ یہ ساتھ لے جاؤ مجھے ان کی ضرورت نہیں قاضی نظیر کھڑا ہوا اس نے مولانا احتشام الحق کو کہا کہ آج اگر آپ خوشی کے ساتھ ہمارے رسائل نہیں پڑتے تو کل وہ وقت آنے والا ہے کہ آپ کو دل نہ چاہتے ہوئے بھی مجبورا ہمارے ان رسائل کو پڑھنا پڑے گا یہ دراصل اس نے دھمکی لگائی تڑی لگائی وہ پیغام یہ جہ دینا چاہتا تھا کہ ہم اس ملک میں برسر اقتدار آنے والے ہیں میرے بھائیو میرے حاشیہ دماغ میں کل کی طرح آج بھی یہ بات بلکل ترو تازہ ہے کہ جناب زلفقار علی بھٹو کے زمانہ میں قادی آئینی جماعت کا چناب نگر کے اندر سالانہ جلسہ تھا یہ بہتر یا تیہتر کی بات ہے سیونٹی ٹو یا سیونٹی تری کی تب قادی آئینی جماعت کا چوتھا چیف گروہ اور ان کا لات پادری مرزا ناصر بیان کے لیے کھڑا ہوا وہ سٹیج پر سپیکر سامنے پبلک سامنے لیکن اس نے بیان کا آغاز نہ کیا کھڑا ہے ایک دو منٹ خاموشی میں گزرے اتنی دیر میں سربوزہ کے ائر بیس سے ہوجی چھونی سے تین ائر فورس کے جہاز آئے انہوں نے ڈائی ماری اس کو اس طرح کر کے سلام کیا پھر آگے اڑان بھری تین جہاز آئے انہوں نے ڈائی مار کر مرزا ناصر کو سلامی دی مرزا ناصر نے غلام قادیانی کی جائے جائے کہتے ہیں ہندی زبان کو زندہ باد کہ مرزا غلام قادیانی زندہ باد اس نے ہندی کے اندر یہ کہا پورے اتماع نے نعرہ لگایا ائر فورس کے جہازوں کا کو سلامی دینا ائر فورس کے جہازوں کا قادیانی سربراہ کو سلامی دینا یہ کوئی ایسی راز کی بات نہیں جو میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں اس زمانے میں ہفت روزہ لولا اس فیصل آباد سے شائع ہوتا تھا اس کے اندر یہ خبر شائع ہوئی حضرت مولانا عبد الحکیم صاحب امینے تھے بفا وغیرہ سے منتخب ہو کر آئے تھے انہوں نے قومی اسمبلی میں تحریک پیش کی حضرت مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ نے اسمبلی میں اس کے اوپر اس کی تائید میں تقریب کی رسالے کا موجود ہونا نیشنل اسمبلی میں اس کے اوپر قرارداد کا پیش ہونا اس کی تائید کرنا یہ سب کچھ اسمبلی کے ریکارڈ کا حصہ ہے میں کچھ سینہ کل گزت بیان نہیں کر رہا یہ وہ حالات اور واقعات تھے کہ قادیانی جماعت یہ سمجھتی تھی کہ آج نہیں تو کل ہم اس ملک عزیز میں برسر اقتدار آئیں گی میرے بھائیوں اس زمانے میں قادیانیوں کے پاؤں زمین پر نہیں ٹکتے تھے برابر وہ دن پروپگنڈا کرتے جا رہے تھے یہ قادیانیت کے اروج کا زمانہ تھا میرے بھائیوں ہم دیکھتے ہیں کہ ستر کے الیکشن میں انہوں نے ایک سیاسی جماعت کی بھرپور تائید کی رب کریم کے کرم کو دیکھوں کہ جن کی انہوں نے سپورٹ کی جن کو انہوں نے ووٹ بھی دیئے نوٹ بھی دیئے جن کی الیکشن کمپین کے اندر حصہ بھی لیا اسی جماعت کے ہاتھوں اللہ نے ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دلوایا آج کی مجلس میں میرا اس گفتگو کو شروع کرنے کا واحد مقصد یہ ہے کہ میں آپ سے یہ درخواست کروں کہ حالات اور واقعات کچھ ہوں لیکن آپ اور میں اگر یہ کام نہیں کریں گے تو خدرت من حیث لا یحتسب آپ اور میں وسائل کے محتاج ہیں میرا رب وسائل کا محتاج نہیں وہ جس سے جس وقت جو چاہے اپنے دین کا کام لے سکتا ہے وہ جماعت جسے پاکستان پیپز پارٹی کے نام پر یاد کیا جاتا ہے وہ ایک سیاسی جماعت تھی کوئی مذہب کے نام پر اس نے ووٹ نہیں مانگے تھے خالصتاً وہ جمہوریت کے دائی تھے مذہب کو الیکشن میں اس کے نام پر ووٹ مانگنا یہ ان کے طریقہ کار کے خلاف تھا لیکن دنیا جانتی ہے کہ اسی جماعت کے سربراہ جنابِ ذنفقار علی بھٹو مرہوم کے ہاتھوں اللہ نے قادیانیوں کو غیر مسلم وقلیت قرار دلوایا اگر مجھے آپ دوست میں اپنے وعدے پر قائم ہوں کہ میں نے گفتگو لمبی نہیں کرنا لیکن آپ دوست مجھے اجازت دیں اس عمر کی کہ قادیانی جماعت کا دوسرا چیف گروہ اور ان کا دوسرا لارٹ پادری جیس کا نام مرزا محمود تھا کہاں ہے قادیانی کرم فرما وہ نوٹ کرے مجمسکین کی انماروزات کو وہ انیس سو باون میں گیا بلوچستان کوئٹہ میں اس نے قادیانی جماعت سے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ یہ بلوچستان کا صوبہ رکبے کے اعتبار سے ملک کا سب سے بڑا صوبہ ہے عبادی کے اعتبار سے سب سے چھوٹا صوبہ ہے اس میں بہت کم لوگ رہتے ہیں آپ لوگ کوشش کریں کہ اس صوبے کو آپ احمدی سٹیٹ بنائیں دن رات صوبہ شام آپ تبلیغ کر کے قادیانیوں کو قادیانیت کی تبلیغ کر کے بلوچستان کے لوگوں کو احمدی بنائیں اور بابن نہ گزرنے پائیں ترکپن نہ آنے پائیں کہ بلوچستان کا صوبہ یہ احمدی سٹیٹ ہونا چاہیے اس زمانے میں حضرت مولانا میر ابراہیم شیال کوٹی بیان کرنے کے لیے وہاں گئے ہوئے تھے ایک آدمی نے مرزا محمود کی یہ تقریر سنی اس وقت مجھے ایسے یاد ہے اور منیر انکواری رپورٹ میں جو ایک جج کی لکھی ہوئی ہے وہ ہائی کوٹ کا جج جو آگے چل کر آپ حضرات کے پاکستان کا چیف جسٹس بھی بنا اس میسٹر جسٹس منیر نے اپنی اس رپورٹ کے اندر لکھا میسٹر رستم کیانی نے بھی یہ دو آدمیوں پر مشتمل ایک بنتا جس نے قادیانی مسئلہ انیس سو تریپن کی تحریک کے حوالے سے قادیانیت سے متعلق تحریک سے متعلق ایک ایک عدالتی رپورٹ مرتب کی تھی اس ادا میری بلا سے کوئی راضی ہو یا ناراض لیکن یہ اس رپورٹ کے اندر واقعہ موجود ہے کہ اس زمانے میں قادیانیوں کا جلسہ کرانے والا اس کا نام محمود تھا وہ ایک میجر تھا فوج کا حاضر سروس اس نے مرزا محمود کو دعوت دی وہ سٹیج پر یہ لند ترانی ہاں کر رہا ہے کہ اس کی تقریر کے دوران میں اللہ نے کرم کیا کہ یہ میجر محمود مولانا امیر ابراہیم سیال کوٹی کے جلسہ کی جانب نکلا کسی مسلمان نے رات کے اندھیرے میں موقع پر اس کا کام تمام کر کے بہتے ہوئے نالے میں اس کی لاش ڈبو دی مرزا محمود بلوچستان میں احمدی سٹیٹ کے خواب دیکھتے والا خود اس کے جلسے کا جو سٹ پر تھا جو اس جلسے کے منتظم تھا بلوچستان کے مسلمانوں نے اس مرزا محمود کو پہلا طوفہ یہ دیا کہ تمہارا اقتدار تو بعد میں آئے گا پہلے اس طوفے کو گھر جاتے ہوئے ساتھ لے کر جائے میرے بھائیو میں آپ دوستوں کی خدمت میں درخواست کرتا ہوں باون کی آج اکتیس دسمبر ہے آج وہاں چنیوٹ میں ختم نبوت کی کانفیس تھی رات کے پونے بارہ بجے سیدتا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ کا بیان شروع ہوا آپ نے خطبہ پڑھا شیر پڑھے مجمع کی طرف دیکھا یوں کر کے گھڑی پہ نظر ڈالی بارہ بج چکے تھے گھڑی بارہ بج کر ایک منٹ اوپر ہو گیا تھا سیدتا اللہ شاہ بخاری نے یوں کر کے ربوہ کی طرف جس کا آج نام چناب نگڑ ہے میں نے قادیانیوں کو کہا کہ آج تمہارے شہر کا نام مٹا ہے اللہ کو منظور ہے تو وقت آئے گا قادیانیت کا نشان بھی مٹے گا جو کہتے ہیں مٹے گا وہ زور کے ساتھ کہہ دیں نشاء اللہ مٹے گا میرے بھائیوں میں عز کرتا ہوں یوں کر کے حضرت امیر شریعت نے وہ چناب نگر کی طرف دیکھا اور پھر گھڑی کی طرف دیکھا تو بارہ بج کر دو منٹ ہو گئے تھے باون گزر چکا تھا ترپن شروع ہو گیا تھا آج اکتیس دسمبر ہے بارہ بجے کے بعد تاریخ تبدیل ہوئی باون ختم ہوا ترپن شروع ہوا تو شاہ صاحب نے فیل بدی مرزا محمود کو للکار کے کہا کہ مرزا محمود باون تیرہ تھا ترپن اتا اللہ شاہ بخاری کا ہوگا پھر تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے کہ انیس سو ترپن کی تاریخ ختم نبوت برپا ہوئی اس کے نتیجے میں قادی آئینیت کے بڑھتے ہوئے سہلاب کے سامنے بند باندیا گیا میرے بھائیو وہی بلوچستان جس کے متعلق مرزا محمود نے کہا تھا کہ اس بلوچستان سوبے کو تم احمدی سٹیٹ بناو آج اس بلوچستان کی صورتحال یہ ہے کہ زوب سے لے کر وہ ہم تک پورے بلوچستان میں قادی آئینیوں کی صرف ایک عبادتگاہ ہے اور وہ بھی گزشتہ چھتیس سال سے اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ سیل ہے پورے بلوچستان میں ایک قادی آئینیوں کی عبادتگاہ نہیں آج قادی آئینیت وہاں مو چھپاتے پھر رہی ہے اور اسی بلوچستان کا ایک زلا ہے جس کا نام ہے زوب ہمارے جمعیت علماء اسلام کے منتاز رہنما میرے بزرگ بھائی اور ساتھی ہم ایک ساتھ پڑھتے رہے ان کا نام تا حضرت مولانا شمس الدین شہید مولانا شمس الدین شہید مرہوم کے زمانہ میں اسی زوب میں یہ قانون منظور ہوا تھا اور آج آپ حضرات کے پاکستان میں زوب واحد زلا ہے کہ پورے زلے میں قادی آئینی کوئی عقیدے کے اعتبار سے جو قادی آئینی ہو چاہے وہ سیول کا ہو یا فوج کا ریٹائر ہو یا حاضر سرویس کوئی وہاں پر ملازم سرکاری قادی آئینی نہیں لگ سکتا یہ ان کے قانون کے اندر لکھا ہوا ہے میرے بھائیوں میں یہ باتیں اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ آپ دوست آج کی مجلس میں جاتے ہوئے یہ پیغام لے کر جائیں کہ قادی آئینیت نہیں اس زمانے میں اس طرح پر پرزے نکال رکھے تھے قادی آئینیت اس طرح وہ ایک مست ہاتھی کی طرح ایک جو ہے وہ اپنا ایک بے لگام گھوڑ کی طرح آپ نے پٹھوں کے اوپر پانی روپر پانی نہیں پڑھنے دیتے تھے قادی آئینی اس طرح بے لگام ہو کر بھاگ رہے تھے وہ سمجھتے تھے کہ آج نہیں تو کل ہمارا اقتدار آنے والا ہے میرے بھائیوں میں آپ حضرات سے عرض کرتا ہوں پھر انیس سو تریپن کے بعد پھر وقت آیا انیس سو چوہتر کا کہ اس میں قادی آئینیوں کو غیر مسلم مقلیت قرار دیا گیا آپ دوست جانتے ہیں کہ اس کے بعد پھر ایک اور تحریک چلی جیسے تحریک ختم نبوت انیس سو چوراسی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اس انیس سو چوراسی کی تحریک ختم بابو بیٹ جاؤ میاں اس انیس سو چوراسی کی تحریک ختم نبوت میں اللہ رب العزت نے کرم کیا وہ انیس سو تریپن میں قادی آئینیت کے بڑھتے ہوئے سیلاب کے سامنے بند باندھا گیا تھا انیس سو تریپن کے انیس سو چوہتر میں قادی آئینیوں کو مسلمانوں سے الہدہ قرار دیا گیا میں دیکھتا ہوں کہ انیس سو چوراسی کی تحریک ختم نبوت اللہ رب العزت نے کرم کا معاملہ کیا کہ قادیانی جماعت کے سربراہ کو آب حضرات کے ملک عزیز کے قانون نے ایسے حالات اور واقعات پیدا کر دیئے کہ قادیانی جماعت کے سربراہ کو آئینی اور قانونی طور پر اس نے اپنی تمام تر راستے مسدود پا کر ملک سے مجرمانہ فرار اختیار کیا اور وہ قادیانی جماعت کا مفرور سربراہ جس کا نام مرزا طاہر تھا وہ اسی طرح وہاں لندن میں اینیے رگڑ رگڑ کے سسک سسک کر اس نے موت کی وادی میں اس نے قدم رکھا آج اس وقت میں درخواست کرتا ہوں مجھے نہیں پتا آپ حضرات کیا جانے کیا سمجھے لیکن ایک بات نوٹ کر کے جاؤ کہ آج اگر قادیانی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی سازل کر کے کوئی شرارت کر کے اس قانون کو منسوخ کر دیں گے واضح طور پر آپ میں سے کا ہر آدمی جس طرح مجھے دیکھ رہا ہے جس طرح میں آپ سب دوستوں کو دیکھ رہا ہوں اس سے کہیں زیادہ یقین کے ساتھ جس طرح مجھے یقین ہے کہ میرا رب ایک ہے جس طرح مجھے یقین ہے اس بات پر کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے آخری نبی ہیں رب محمد کی قسم مجھے اس بات پر بھی سو فیصد اسی طرح یقین ہے آپ دوست بھی اس کو نوٹ کریں کہ جو شخص اس ملک عزیز کے قانون کو ختم کرنا چاہے گا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے حوالے سے جو قانون بن چکا ہے اس کو ملی آمیٹ کرنا چاہے گا حضور سروار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت سے متعلق جو چیزیں پاس ہو چکی ہیں اگر کوئی ماں کا لال ایرا غیرا نتو خیرا میرے بھائیوں وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس قانون کو ختم کر لیں گے میں بلا جھجک ڈنکے کی چوٹ برسرِ میدان علل اعلان سینہ تان کے اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ اس قانون کو ختم کرنے والے ختم ہو جائیں گے قانون ختم نہیں ہوگا آپ میں سے جو دوست کہتے ہیں قانون ختم نہیں ہوگا ہاتھ اٹھا کے لہرا کے اعلان کرے کہ قانون ختم بولو بولو قانون ختم میرے بھائیوں میرے بھائیوں میں درخواست کرتا ہوں آپ دوستوں سے کہ پھر تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے کہ انیس سو قادیانی اگر ان کا شوق ہے وہ خامخا پنگا لینے کا ان کا ارادہ بن رہا ہے تو میں ان سے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز تمہیں حضور علیہ السلام کی امت کبھی مایوس نہیں کرے گی تم میدان میں آنے کا سوٹو تمہارے آنے سے پہلے میدان میں انشاءاللہ قبضہ حضور کی حضور سرور کائنات کی امت کا ہوگا وہ دن گئے جب خلیل کا فاقتے اڑایا کرتے تھے آج قادیانی پھر ٹی ٹی کر رہے ہیں مجھے پتا ہے وہ پر پرزے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں مجھے نہیں پتا کہ ملک عزیز کے اندر وہ ان کو کس بات نے کس بات نے اس کے اوپر انہوں نے جو ہے وہ اپنا کیا کہتے ہیں اس کو وہ کینیڈا میں خوشیہ منائی انہوں نے بعض جگہ پر مختلف باتیں کہیں ایک ایک کی ہم تک اطلاع پہنچ رہی ہے مجھے معلوم ہے کہ ہماری موجودہ حکومت نے آمیر الرحمان ایک شخص کو جو ہے وہ قادیانی کو آپ حضرات کے پاکستان کا ڈپٹی اٹار نہیں بنایا مجھے معلوم ہے کہ خدا بہت اے جو وہ خدا بہت جو ہے ایک پولیس افسر وہ بھی قادیانی اس کے بیٹے کو بھی انہوں نے ڈی پیو وغیرہ بنا دیا ہے مجھے معلوم ہے کہ ہماری حکومت نے قسم اٹھا رکھی ہے کہ انہوں نے موجودہ حکومت نے کہ انہوں نے قادیانیوں کی ہمایت کرنی ہے ہم کبھی نہیں بھولے اسے علام کو جس میں میاں شریف نواز شریف نے کہا تھا کہ قادیانی میرے بھائی ہیں میرے بھائیوں وہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں میں درخواست کرتا ہوں آج قادیانیوں نے جو ہے وہ ملک عزیز پاکستان میں یہ انہوں نے انیس سو ستر میں تیہتر میں آگے جناب بھٹو صاحب کے زمانے میں جس وقت ہمارے ملک عزیز کے تمام تر پرائیویٹ اداروں کو نیشنلائز کیا گیا تھا اس میں قادیانیوں کے بارہ سکول بھی نیشنلائز ہوئے تھے آج ہماری گورنمنٹ سوائی گورنمنٹ مختلف ہیلوں بہانوں کے ساتھ قادیانیوں کو وہ سکول واپس کرنا چاہتی ہے یہ جان بوجھ کر کہیں ملک کے اندر ایسی کھچڑی پک رہی ہے میں انہوں نے کہتا ہوں چھوٹا موں بڑی بات نہیں میں اپنے ایمان کی بنیاد پہ کہتا ہوں وہ جناب عمران خان کے تم نے دھرنے بھی دیکھے ہوں گے تم نے اور بھی ملک کے اندر جلسے جلوس دیکھے جناب اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے غداروں کو تم نے جو ہے وہ نوازنے کی کوشش کی تو انشاءاللہ العزیز قادیانیوں کی ہی کسی اپنی ہماقت کی بنیاد پر ایک ایسی تحریک چلے گی کہ پھر تمہارا بڑا بھی اس تحریک کو نہیں سوال پائے گا آج میں کہتا ہوں کوئی جرنیل ہو یا کرنیل ہو کوئی لیڈر ہو یا پلیڈر ہو کوئی مولوی ہو یا خطیب ہو کوئی سوائی ہو یا مرکزی ہو جس نے بھی قادیانیت کے تحفظ دینے کی کوشش کی رب محمد کی قسم ہم کبھی اس کو قبول نہیں کریں گے آپ جو کہتے ہیں قبول نہیں کریں گے ہاتھ کڑا کر کے کہیں قبول بولو بولو قبول میرے بھائیوں میں درخواست کرتا ہوں آپ دوستوں سے اس کانفیس کے حوالے سے آپ حضرات یہ پیغام لے کر جائیں کہ جس طرح سوائی گورنمنٹ ہوش کے نا کھل لے اور وہ قادیانیت کو جو سکول واپس کرنے کے مطلق سوچا دا رہا ہے اپنے دماغ سے اس خناس کو نکال دیں ان کی غلط فہمی ہے وہ میرے بھائیوں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو کر گزریں گے ہم سے کوئی نہیں پوچھے گا ان کو پتا نہیں ہے کہ کسی ایک واقعہ کی بنیاد پہ تحریک چلا کرتی ہے پھر اس کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے آج ان حالات اور واقعات میں جب میں دیکھتا ہوں کہ انڈیا نے ہماری سرحدوں کو غیر محبوظ کر رکھا ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ انڈیا نے ہمارے ملک عزیز کے پانی پہ قدغل ہمارے حصے پانی پہ اس نے قدغل لگا رکھی ہے میں دیکھتا ہوں کہ وہ روز سرحد کی خلاف ورزیے وہ اپنا قبل لائم کی خلاف ورزیے کر کے روز بروز ہم پر فیرنگ کر کے ہمارے بیسیوں آدمیوں کو موت کے گھاٹ اتار چکا ہے ان حالات اور واقعات میں ہم حکومت کا فرض بنتا ہے کہ وہ ملک عزیز کے عوام میں جگ جہتی کو فروغ دے وہ ان عوام میں ملک عزیز کی سالمیت کے حوالے سے ایک جذبہ پیدا کرے نہ کہ وہ ایسے کام کرے کہ جس کی وجہ سے ملک عزیز کے اندر قوم ذہنی انتشارتے دو چار ہو جائے ان کے یہ اقدامات جان بوجھ کر دشمن کو شہ دینے کے مترادف ہیں جان بوجھ کر اس طرح کے حالات وہ طبقہ پیدا کر رہا ہے کہ جس کی یہ خواہش ہے کہ ملک عزیز میں جو امن قیم ہوا داشتگردی ختم ہوئی وہ فرقہ واریت ختم ہوئی انتہا پسندی ختم ہوئی یہ اس ساری طاقت کو ثبوت یہ اس ساری کوشش کو ثبوت آج کرنا چاہتے ہیں ان حالات اور واقعات میں آج آپ دو چہاں سے پیغام لے کر جائیں کہ ہم سے کوئی شخص ملک عزیز پاکستان کی وفاداری کا ساتھی بگڑ طلب نہ کرے اگر اس ملک میں ہم پاکستان کے وفادار نہیں تو معاف کرنا پھر ملک میں کوئی پاکستان کا وفادار نہیں اس ملک میں تو مہلماء اکرام کو گالی نہیں بنا سکتے یہی پاکستان تھا جس کے مشرقی پاکستان میں حضرت مولانا زفر احمد عثمانی نے پاکستان بنتے وقت ساتھ سے پہلا جھنڈا بلند کیا یہی آپ حضرات کا پاکستان تھا جس کے غربی پاکستان کراچی میں قید عظم کی موجودگی میں حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی نے پاکستان بنتے وقت پہلا جھنڈا لہرا کر اس پاکستان کا پاکستان بننے کا انہوں نے فیتہ کاٹا تھا اس کا آغاز کیا تھا آج اللہ کا بندہ کوئی اگر اپنی ہماکت کی بنیاد پہ یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان میں علماء اکرام کو گالی بنا دیا جائے گا میں ان سے کہتا ہوں ایاز قدر خیش بچھنا تم اپنے آپ کو بھی پہچانو اپنے قدر کو بھی پہچانو تم اس ملک میں ہمیں گالی نہیں بنا سکتے یہ ملک ہمارے بزرگوں نے حاصل کیا تھا رب محمد کی قسم اس ملک عزیز کی ایک ایک اینٹ کی حفاظت کے لیے ہم قربانی دیں گے لیکن اس سے کہیں زیادہ ہمارے نزدیک سعودی عرب پاکستان ساری دنیا کی مسلم حکومتیں ساری کائنات قربان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و نامود پر حضور کی عزت و نامود کے مقابلہ میں ہمیں کوئی چیز عزیز نہیں سب سے پہلے حضور کی عزت کا مسئلہ اگر اس پر کوئی کخل لگی اس کے خلاف کوئی سازش ہوئی اس کے خلاف کوئی جو ہے وہ اندرون خانہ کوئی اس کے لیے طوفان اٹھایا گیا تو انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ رب محمد کی قسم یہ پاکستانی قوم اپنے نبی علیہ السلام کی عزت و نامود کے تحفظ کے لیے اس طرح نکلے گی جیس طرح یہ قوم بذر کے اندر نکلی تھی جیس طرح یہ قوم ہنین کے اندر نکلی تھی جیس طرح یہ قوم جو ہے اہد کے اندر نکلی تھی مسلمان قوم حضور علیہ السلام کی عزت پر سمجھوٹا نہیں کرے گی آپ دوست آج کی مجلس میں یہ پیغام لے کر جائیں اپنے قلب و جگر کو اس جذبے کے ساتھ منور کریں رونک بخشیں جلا بخشیں اپنے ایمان کو تازہ کریں کہ حضور علیہ السلام کی عزت کا تعفض کیا جائے گا ہر قیمت پر کیا جائے گا جو کہتے ہیں کیا جائے گا وہ زور کے ساتھ میں نعرہ لگاتا ہوں آپ کہیں تاج و تخت ختم نبوت محمد عربی کی ختم نبوت تالی کملی والے کی ختم نبوت اور اگر تمہیں شوق ہے خامخا کسی طوفا کے بپا کرنے کا تو یہ تو ہماری پسندیدہ پیچھ ہے جب چاہو اس کے لئے کھیلنے پہ آ جاؤ انشاءاللہ ہم تمہیں مایوس نہیں کریں گے بڑھ چڑھ کے حضور علیہ السلام کی عزت کا تعفض کیا جائے گا جو کہتے ہیں کیا جائے گا وہ ہاتھ کھڑا کر کے زور سے کہیں کیا جائے گا آج کی مجلس میں اتنی باتیں کہنی تھی اسی پر ایک تفاہ کرتا ہوں و آخر دعوانت مولا کہا ہے عبدالعزیز صاحب